سب سے پہلے آپ سبھی لوگوں کو میرا پیار میں نمسکار مینہ میں جوتی کے نوٹ ہے میرے بلوک کا نام جوتی کے نوٹ ہے بلوک ابھی بلوک کی صورت ہو رہی ہے صبح کی آٹھ وجہ سے سواگت کرتی ہوں آپ لوگوں کا نیپڑ گاؤں سے جو کہ اترا کھنڈ کے اترا کاشی جلے میں پڑتا ہے موسم کی بات کریں تو آج نے بہت سوانی دھوپ آ رکھی ہے دوستو ابھی میں بیڈیو کی صورت کھیتوں سے کر رہی ہوں کیونکہ کل رات کو بہت زیادہ بارش ہوئی ہے تو ابھی نہ سبھی گاؤں کے لوگ اپنی کھیتوں میں روپائے لگا رہے ہیں اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے کہ کھیتوں میں بہت زیادہ پانی کٹھا ہو رکھا ہے تو آج نے ہماری بھی روپائے ہے ادھر سائیڈنس ایک خسکبری میں آپ سے بھی لوگوں کو اور بھی سنانا چاہتے ہوں کل سے ہم گھنسوسورجی بھی گھر آ گئی تھے روپائے لگانے ابھی نہ سسورجی اوپر کے کھیت میں روپائے لگا رہی ہے یعنی کہ جن کے پاس ہمارا بیل رہتا ہے تو ان کے ساتھ جا رہے ہیں حل لگانے تو تھوڑے دیر میں نہ سسورجی اپنے کھیت آئیں گے حل لگانے تو آج نے آپ سبھی لوگ میری سسورجی سے بھی ملیں گے کیونکہ سبھی میری یوٹیوب فیملی نہ میری سسورجی کو یاد کر رہے تھے سبھی کی کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ سسورجی کو چھ سات مینے ہو گیا ہے ابھی تک آپ سسورجی گھر کیوں نہیں آئے ہے تو آپ آج سبھی لوگ میری سسورجی کو دیکھنے والے ہیں دوستو میں تو ابھی آ رہے ہوں کھیت میں لیکن سسورجی اور سسورجی صبح کے ٹائم پر آ گئے تھے ناستہ کر کے اور میں بھی آ گئی ہوں جوتی اور روتی گھر پر ہے تو جوتی نا تھوڑے دیر میں آئے گی اس کھیت کی بات کر رہے تھے تو یہاں پر لوگوں نے دھان کی پولیاں بنا رکھی ہے چھوٹی چھوٹی چپلی ہمارے دنے اس کو چپلی کہتے ہیں اور ادھر سائل لگے گی روپائے اور نیچے کھیتوں کی بات کر رہے تھے تو سبھی گاؤں کی میلہ ہیں ابھی روپائے کر رہی ہے اور جو ہمارے روپائے دوستو یہ کھیت ہے ہمارے ادھر چار کھیت اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے رات کو تو اتنا زیادہ پانی کٹھا ہو رہا ہے سبھی لوگوں کی کھیتوں میں تو اسے کار ہرسین آج لوگ سبا سبا آگئے تھے روپائے لگانے اور ادھر سائل نا دیدی جی اور ساس جی نا دھان کی بیچ کو نکال رہے ہیں ادھر سائل تو دو کھیتوں میں روپائے ہو گئی ہے لیکن ابھی اس کھیت میں دھان کی روپائے نہیں کی ہے ادھر سائل نا سبھی لوگ نا ملکی روپائے کر رہے ہیں ادھر سائل نا سبھی لوگ لگی ہوئی ہے روپائے لگانے پر اور نیچے کے سائل پر بھی سبھی لوگ لگی ہوئی ہے تھوڑے دیر میں ہماری روپائے بھی لگنی والی ہے اور سسرال میں آج میری پرسٹ روپائے ہے سائل دی اے پر سائل rebbs سے ایک لگی جایی ہے اے لگائی جوڑے جی اور آنے خلا لگائیا brightness یا پر سائل روپائے دوستو جتنا بھی دھان کا بیج بو رکھا ہم نے اس کھیت میں ایک دھان نامنے پورا نکالنا ہے اور ان کھیتوں میں روپائی کرنی ہے اور اس کے بعد اس کھیت میں بھی روپائی لگے گی دوستو نیچے سے تو تھنڈے ہو رہے پیر لیکن اوپر سے نے اتنی تیز دھوپ لگ رہی ہے تو چلی دوستو آپ نبودہ جی نے ساسور جی نے نبیل بلا دیا ہے تو یہ رہی میری ساسور جی جو نبیلوں کو جوت رہے ہیں تو اس کے بعد ہماری کھیتوں میں روپائی لگے گی دوستو اب میں یہاں پر ساس جی کے ساتھ دھان کا بیچ نکالتی ہوں اور ملتی ہوں آپ لوگوں کو ستا تھوڑی دین میں کیونکہ بیڑے بنانے والا کوئی اور نہیں ہے موسیقی موسیقی دوستو میں ابھی گھر آ گئی ہوں کیونکہ میرے کو نبودہ پیاس لگ گئی ہے کہ تو میں تو ابھی تک بھی روپائی لگ رہی ہے لیکن جو نے میں نے صبح کی ایک روٹی کھا رکھی تھی اور بھی نبودہ میں بہار آ گئی ہے تو میرے کو خیت میں بہت چکر سے آ رہی ہے تو میں نے نیگیٹیو کمنٹ سمت کرنا تو کچھ کام نہیں کرتی تو آج کل میری طبیعت خراب ہے نہیں تو میں نے ابھی پوری روپائی لگانی تھی موسیقی 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 تکھائی دے رہے ہیں اور اب نہ ہمارے گاؤں کے پورے کھیت ہرے برے ہو جائیں گے کیونکہ آج نہ سبھی گاؤں والوں کی روپائی بھی لگ گئی ہے دوستو کل سے نہ ہمارے گاؤں میں رونک ہو رکھی ہے آج تو زیادہ ہی رونک ہو رکھی ہے کیونکہ سبھی لوگ نے ابھی اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں اور جتنی بھی ادنم میں لائیں جا رکھی ہے ان کے آوج نے یہاں تک آ رہی ہے کیونکہ ہمارے گاؤں کے کھیت بہت نزدیک گاؤں یہاں پر ہے اور کھیتنا گاؤں کے نیچے یہ ہے کتنے پیارے ہری بری لگ رہے ہیں ابھی کے ٹائم پر تو دیرے دیرے نہ جب یہ دھان بڑا ہوگا تو پھر سے نہ بہت پیاری ہریالی چھا جائے گے مارے گاؤں میں دوستو اب انہ میں یہاں پر بیٹھ رکھی ہوں یعنی کہ پرکرتی کا آنم دی رہی ہوں یعنی کہ مانسون کے ٹائم پر کھیت پہاڑ اتنے ہری بری دیکھ رہے ہیں اور کبھی کی ٹائم پر یعنی کہ جون کے ٹائم پر پہاڑ کھیت نہ سوکی رہتے ہیں اس ٹائم پر ہری بری دیکھ رہے ہیں پر کتنے نے پتہ نہیں کیا کیا چیز بنا رکھی ہے تو میں یہاں پر آنم دے رہی ہوں آج بہت پیاری تھنڈی تھنڈی ہوایں بھی چل رہی ہے کیونکہ رات کو بہت زیادہ بارش ہوئی تھی دن میں دھوپ لگ رہی ہے لیکن دھوپ کے ساتھ ہوا بھی چل رہی ہے ابھی جتنی بھی گاؤں کی میلائیں ہیں سبھی گاؤں کی میلائیں ہیں اپنے کھیتوں میں روپائی لگا رہی ہیں لیکن بعد میں جب روپائی سے آ جائے گی تو سبھی گاؤں کے لوگ کتہ سننے جائیں گے کیونکہ کتہ ہونے کا ٹائم ایک وجہ سے ہے گاؤں کی میلائیں ہیں چاہیں دھوپ ہو چاہیں چھا ہو لگی رہتی ہے اپنے کام پر یعنی کی ہار نہیں مانتی ہے تب ہی تو بولتے ہیں پہاڑ کی ناری شب پرواری تو چلی دوستوں ابھی شیام کے چار بج گئی ہے شیام کے ٹائم پر ابھی کوئی بھی میلائیں کھیت میں نہیں دکھ رہی ہے کیونکہ جتنی بھی میلائیں کھیتوں میں جا رکھی تھی اور ابھی ٹھیک سامنے بندر میں کتہ سننے جا رکھی ہے تو تھوڑی دیر میں یہاں پر آرتی ہونے والے امبی جی کی اور روکی کی بات کرے تو روکیوں وہاں پر سو رہا روکی کیا کر رہا تم دوستو آج اور کل میں آپ لوگوں کو کتھا نہیں سنا پائی تو کل جاؤں گی میں کتھا سننے اگر نہ تبیت صحیح رہے گی تو آج کی بیڈیو کو میں ہی پہ کلوج کرتی ہوں اگر آپ لوگوں کو میری بیڈیو پسنے اس کو لائک کیجئے کمینٹس کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کیجئے اور سبسکرائب جروع کریں میں ملتی ہوں اگلی بیڈیو کے ساتھ تبتہ کے لیے سوست رہے مست رہے اپنے پروائش عبیست رہے جہن جہ دے بھونو اترا کھنڈ بائی بائی